اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں نصر الدین القاسمی الدرس الخامس عشرہ العربیت من الصخف والمجلات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں خبر کا یہ ایک نیا تراشاہ نیا قطعہ ایک عربی ٹیلی ویزن چینل کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے العربیہ اور خبر کا تعلق اسی مسئلہ کشمیر سے ہے آسان عبارت ہے مگر آسان عبارت ہی خوبصورتی عبارت ہوتی ہے کسی بھی عبارت کا حسن اور اس کی خوبی اس کی آسانی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے عبارت جتنی آسان ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے بہرحال یہ بھی ایک آسان سا قطعہ ہے اور اخباروں میں عام طور سے آسان ہی لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیں مشکل اس لیے لگتی ہے کہ اخبارات پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے آپ سے میں پہلے بھی الدرسولہ والوستانی وغیرہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ عبارت کاپی میں نوٹ کرنے کے بعد بار بار پڑھا کریں جتنا زیادہ ان تراشوں کو پڑھیں گے زبان کی خوبی اور خوبصورتی کو ہم اتنا ہی زیادہ سمجھ سکیں گے بہرحال آپ عبارت سن لیں اعلنت باکستان الثلاثاء شاہ محمود قریشی لتلفزیون اری نیوز قررنا احالت قضیت کشمیر الى محکمہ العدل الدولیہ القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونیت فی الاعتبار هذا ورحب رئیس الشطر الباکستانی من اقليم کشمیر بمساعر رئیس الامريکی دونالد ترمب الرامیت الى خفض حدت التوترات بین اسلامباد ونیدلہی بشأن الاقليم المتنازع علیه الواقع فی منطقة الهمالایہ وحذر من ازمة انسانیت ونقص فی الغذائی بالشطر الخاضع لسیطرة الہندی کچھ الفاظ اور تعبیرات اسمین ایئی ہے مثلا تحیل النزاع على کشمیر مع الہند الى محکمہ على کشمیر اس کا تعلق طیع على متعلق النزاع کے اور تحیل کے متعلق الى محکمہ العدل احال يحیل احالتا احال الامر الى کذا کمنا منتقل کرنا احال القضیت الى المحکمہ مقدمے کو عدالت میں منتقل کیا سپریم کورٹ میں مقدمہ سپریم کورٹ میں منتقل کیا گیا یا ہم نے مقدمہ سپریم کورٹ میں منتقل کیا تو یوں کہیں گے مثلاً احالنا القضیت الى المحکمہ العضمہ یا جس نے بھی احالت المحکمہ المحکمہ السفلہ هذه القضیت الى المحکمہ العضمہ چھوٹی عدالت نے یا نیچلی عدالت نے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں یا عدالت عالیہ میں منتقل کر دیا یہ ماناتا ہے اس کا محکمت العدل الدولی بین الاقوامی عدالت محکمت العدل من عدالت الدولی بین الاقوامی عدالت پہلے آ چکا ہے الوضع الخاص مخصوص حیثیت کشمیر کی مخصوص حیثیت کو کل عدم قرار دیا پہلے بھی آ چکا ہے پابن خادع کے معنی پابن شاطر کے معنی حصہ ٹکڑا کشمیر کا وہ ٹکڑا جو ہندوستان کے زیر تسلط ہے ہندوستان کے قبضے میں ہے الامر اللذی اثار غبب اسلام آباد الامر اللذی یہ ایک تعبیر ہے جس کے سبب اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے مثلا جس کے سبب سے اسلام آباد کا غصہ بھڑک گیا لفظی ترجمت ہے جس نے اسلام آباد کے غصہ اسلام آباد کو غزبناک بنا دیا اسلام آباد کے غصے کو بھڑکا دیا الامر اللذی اس کے عراب میں مجھے شک ہے کہیں سے مجھے اس کی تحقیق اب تک نہیں ہوئی ہے کسی صاحب کو اگر اس کا عراب معلوم ہو صحیح طور سے الامر اللذی رفع ہی پڑھیں گے یا نصب وغیرہ پڑھیں گے اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ ضرور مجھے میرے نمبر پر یا نیچے تبصرہ کر کے مطلع فرمائے الامر اللذی اثار غضب اسلام آباد اوپر ایک لمبی بات کہی جاتی ہے اور اس کے بعد میں کہنا ہو کہ اس کے سبب سے یہ چیز ہوئی ہے تو پھر الامر اللذی اس طرح سے تعبیر کیا جاتا ہے وقال وزیر الخارجی جال باکستانی شاہ محمود قریشی لتلفزیون ارینوز اس میں کوئی لفظ نہیں قررنا قرر يقرر تقریرا کے منفع اسلا کرنا یہ حالہ وحی ہے اوپرا چکا ہے القرار اتخذ دافل يقرر اتخذ القرار اس کے منفع فیصلہ کرنا ہے قرر القرار یقرر یقرر تقریرا اس کے منفع فیصلہ کرنا اور اتخذ القرار اس کے منفع فیصلہ کرنا بعد وضع کل الجوانب القانونی تمام قانونی پہلو جوانب کی معنی پہلو الجوانب القانونی تمام قانونی پہلو فی الاعتبار تمام قانونی پہلووں کا جائزہ لینے کے بعد اعتبار اعتبار یعتبر اعتبار الشیخ کسی شیخی حالت کو اچھی طرح سے دیکھنا جانچنا اس کی حالت کی رعایت کرنا پرکھنا یہ معنی ہوتا ہے تو وضع کل الجوانب القانونی یا فی الاعتبار تمام قانونی پہلووں کا جائزہ لینے کے بعد هذا ورحب رئیس الشکر الباکستانی من اقلیم کشمیر بی مساعر رئیس رحب یرحب ترحیبا بی کدائس کے معنی خیر مقدم کرنا استقبال کرنا رئیس الشکر الباکستانی رحبہ کا فائل ہے اور جس کا استقبال کیا جاتا ہے اس پر بالکتا ہے مثلا نحن نرحب بضیوف ہم مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں یہاں استقبال کیا ہے امریکی صدر کی کوششوں کا بھی مساعر رئیس الامریکی یہ امریکی صدر کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے مساعر کے معنی کوششیں ہیں اس مساعر کی آگے صفت آ رہی ہے الرامیتی لخفض حدتی التوتراتی بین اسلام آباد ونیو دلہی الرامیتی رما یرمی رمیاں الہ کذا اس کے معنی پھینک نہ ہوتا ہے مگر کبھی اس کے معنی قصد یقصدو اور حدف یہدفو یہ معنی بھی آتا ہے اور یہاں اس کا یہی معنی مراد ہے یرمی الہ کذا کا ایک معنی پھینکنا اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے حدف یہدفو یعنی مقصد بنانا ہے الرامیتی جن کا مقصد ہے آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اسم فائل اور اسم مفعول پر داخل ہونے والا الف لام کئی مرتبہ موصول کی معنی میں ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ہم الرامیہ میں الف لام کا ترجمہ کر سکتے ہیں جن کا مقصد ہے یا جو مقصد رکھتی ہے جو مقصد رکھتی ہے ظاہر اس طرح ترجمہ تو اچھا لگتا نہیں ہے جن کا مقصد ہے اسلام آباد اور نیو دلی کی درمیان کشیدگی کی تیزی کو کم کرنا توتر حدہ کے معنی تیزی اور توترات کے معنی کشیدگی توتر کی جمع پیچھے دو تین مرتبہ آ چکا ہوگا الاقلیم المتنازع علی مختلف فی صوبہ مختلف فی مختلف متنازع علی خطہ جس کے بارے میں جھوڑا ہو اختلاف ہو اس کو کہیں گے الاقلیم المتنازع علی وحذرہ یہ حذرہ پیچھے دو تین مرتبہ آ چکا ہے اس کے معنی خبردار کرنا وارنین دینا ازمت انسانی یا انسانی بحران ازمت کے معنی بحران کیاتے جمع اس کی ازمات آتی ازمت جمع ازمات بحران ونقصن فی الغذہ نقص کے معنی کمی نقصن فی الغذہ غذہ کی کمی بالشطر الخاضعی لسیطرت الہند ہندوستان کے زیر التسلط حصے میں ترجمہ دیکھ لیں اعلنت پاکستان سلساء انہا ستحیل النزاع على کشمیرہ مع الہندی الى محکمت العدل دولی کشمیرہ کو غیر منصرف پڑھیں گے وہ تمام عجمی شہر یا ملک جن پر الفلام نہیں لگتا ہے ان کو غیر منصرفی پڑھا جائے گا مثلا پاکستان اس پر الفلام نہیں لگتا ہے افغانستان اس پر الفلام نہیں آتا ایران الفلام نہیں آتا ہے تو ان سب کو یا جو بھی دیوبند ہے دل ہی ہے ان پر الفلام نہیں لگتا ہے علم ہونے کی وجہ سے اس لئے ان سب کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے ان پر زیر نہیں پڑھیں گے خیر پاکستان نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے تنازعے کو بین الاقوامی عدالت میں لے جائے گا پاکستان نے منگل کو اعلان کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے تنازعے کو یا کشمیر تنازعے کو بین الاقوامی عدالت میں لے جائے گا بعد ان الغت نیو دلہی الوضع الخاص لشطر الخاضع لسیطراتیہ من الاقلیمی ہادا الشہر اس مہینے کشمیر کے ہندوستانی تسلط والے حصے کی مخصوص حیثیت کو نئی دلی کی طرف سے کل عدم قرار دینے کے بعد یا اس کے بعد کے نئی دلی نے اس ماہ صوبے کے ہندوستانی تسلط والے حصے کی مخصوص حیثیت کو ختم کر دیا تھا یا کل عدم کر دیا تھا الامر اللذی اثار غضب اسلام آباد جس کی وجہ سے اسلام آباد یا جس نے اسلام آباد کی ناراضگی پیدا کر دی تھی یا اسلام آباد میں ناراضگی پیدا کر دی تھی الامر اللذی اثار اثار یسیر اثارتن کے منع ہے اُبھارنا برنگیخت کرنا اُچھالنا یہ منع تھا وقال وزیر الخارجیت الباکستانی جو شہ محمود قریشی لتلفزیونی آرائی نیوز اور پاکستانی وزیر خارجہ شہ محمود قریشی نے آرائی نیوز ٹیلی فون کو ٹیلی ویزن کو بتایا کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے قرنن احالت قضیت کشمیر الى محکمت العدل الدولیہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اَلْقَرَارُ اُتْتُخِذَهُ 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 مجہول کا سیغہ ہے اور آپ کو بتانے کی شاید یہ حاجت نہیں ہے کہ تلافی مزید فی کے باہمزہ وصل کے ساتھ یا نو باب آتے ہیں ان میں جو حمزہ وصل شروع میں آتا ہے یا عمر حاضر کے شروع میں جو حمزہ وصل آتا ہے یہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ صحیح قائدہ یہ ہے کہ اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے تو پھر پڑھا جائے گا اَلْقَرَارُ اُتْتُخِذَهُ اَلْقَرَارُ اُتْتُخِذَهُ بَعْدَ وَضْعِ كُلِّ الْجَوَانِ بِالْقَانُونِيَّةِ فِي الْاعتِبَارِ فیصلہ تمام قانونی پہلووں کو جانچنے کے بعد یا تمام قانونی پہلووں کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے فیصلہ تمام قانونی پہلووں کو جانچ لینے کے بعد کیا گیا ہے هذا ورحب رئیس الشطر الباکستانی یہ من اقلیم کشمیر رئیس الشطر الباکستانی کشمیر کے پاکستانی حصے کے صدر پاکستان کے زیر تسلق جو کشمیر کا خطہ ہے اس کا مستقل الگ صدر ہوتا ہے یعنی وہاں وزیر اعلا نہیں ہوتا بلکہ وہاں صدر ہوتا ہے هذا ورحب رئیس الشطر الباکستانی من اقلیم کشمیر بمساعر رئیس الامریکی هذا یہ ایک تعبیر کہہ سکتے ہیں آپ هذا ورحب اس کا معنی ہوتا ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ اور اس کے علاوہ یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی اوپر کی خبر یا اوپر کی بات جو کہی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے هذا ورحب رئیس الشطر الباکستانی اس قسم کی عبارت آپ کو اخبارات اور مجلات میں خوب ملے گی هذا ورحب ہماری قدیم درسی کتابہ میں جب ایک بات ختم ہو جاتی ہے کوئی اہم بات ختم ہوتی ہے تو وہاں هذا لکھ کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے اور آج کل آگے نئی بات شروع کی جاتی ہے تو وہاں هذا لکھا جاتا ہے اور ہماری جو قدیم کتابیں ہیں جہاں بات کے ختم ہونے پر هذا لکھا جاتا ہے وہاں کہا جاتا ہے ہواشی وغیرہ میں لکھا رہتا ہے بین السطور میں خود هذا اسے لے لیجئے یا احفظ هذا اسے یاد کر لیجئے نہیں کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے یہاں پر کوئی نئی بات شروع ہوتی ہے پچھلی بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے تو ایسے موقع پر جملے کے شروع میں یا نئے پیراگراف کے شروع میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے هذا ورحب رئیس الشطر الباکستانی من اقلیم کشمیر بمساعر رئیس الامری اس کے علاوہ سوائی کشمیر کے پاکستانی حصے کے صدر نے یا پاکستانی قبضے والے حصے کے صدر نے امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کی ان کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے ان کوششوں بمساعر رئیس ان کوششوں ترجمہ میں اسی الرامیہ کے علف لام کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہوں جو اللہ تی کے معنی میں اس کے علاوہ سوائی کشمیر کے پاکستانی قبضے یا پاکستانی حصے کے صدر نے امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کی ان کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے جن کا مقصد الرامیہ جن کا مقصد الہ خفض حدت التوترات بین اسلام آباد ونیو دلہی بشأن الاقلیم المتنازعی علیہ الواقعی فی منطقہ حمال آیا یہاں پر جملہ ختم ہو رہا ہے اس لئے ذرا ترجمہ یہی حمالیہ سے الٹا ترجمہ کرتے ہیں جن کا مقصد کوہ حمالیہ کے علاقے میں واقع متنازع خطہ کشمیر کی تعلق سے نئی دلی اور اسلام آباد کی درمیان کشیدگی کی تیزی کو کم کرنا ہے جن کا مقصد الرامیہ جن کا مقصد پھر ذرا الٹا فی منطقہ الحمال آیا پر چلے جائیں گے جن کا مقصد کوہ حمالیہ کے علاقے میں واقع متنازع خطہ کشمیر کے تعلق سے نئی دلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کی تیزی کو کم کرنا ہے نیز انہوں نے ہندوستان کے وَحَذَّرَ مِنْ عَزْمَةٍ اِنسَانِيَّةٍ وَنَقْصٍ فِي الْغِذَاءِ بِالشَّطْرِ الْخَاضِعِ لِسَيْطَرَةِ الْهِنْدِي نیز انہوں نے ہندوستان کے تسلط والے خطے میں انسانی بحران اور غزہ کی کمی پر یا کمی سے خبردار کیا ہے یا کمی پیدا ہونے کی وارننگ دی ہے یا اس سے ڈر آیا ہے وَحَذَّرَ مِنْ عَزْمَةٍ اِنسَانِيَّةٍ وَنَقْصٍ فِي الْغِذَاءِ بِالشَّطْرِ شَطْرِ کے منع حصہ ٹُکڑا بِالشَّطْرِ الْخَاضِعِ لِسَيْطَرَةِ الْهِنْدِ نیز انہوں نے ہندوستان کے تسلط والے خطے میں انسانی بحران اور غزہ کی کمی پر خبردار کیا ہے یا اس پر وارننگ دی ہے ترجمہ مکمل ہو چکا ہے میں گزارش طالبات سے خاص طور سے یہی کروں گا کہ یہ عبارتیں اپنی کعپیوں میں ہمیشہ محفوظ کر لیں اور انہیں بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ہر قسم کی عربی اخبارات اور مجلات کی عبارتیں حل کر پائیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں میں نصیر الدین القاسمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ